موسیقی 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 کہتا کہ یہ جو مشرف کی گورنمنٹ ہے جو اس کی دیگر گورنمنٹ سے ہیں وہ اتنی سپینڈنگ کر رہی ہیں تو ہم لوگ آئیں گے تو عوام کا اپنا پیٹ کٹ کے عوام کا پیٹ بھریں گے تو ہو یہ رہا ہے کہ چوالیس منسٹر ہیں آپ کے پاس سولہ ایڈوائزر ہیں اور نو سپیشل اسسٹنٹ ہیں اس سے بڑی کیبنٹ سندھ کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی یہ لوگوں کا پیٹ کٹ رہے ہیں کہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں میرا خالہ اس کے باوجود آپ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے لوگوں تک ہماری رسے میں ہیں کام تو آپ کر نہیں رہے نا آپ نے پتنے تین دن میں کیا کام کی ہے مجھے ایک کام بتایا سوائی اپنے سی ایم کو خوش کرنے کے لیے زرداری صاحب کے حق میں بولنے کے آپ نے کام کیا کی ہے پچھلے تین دن سے تو سی ایم کراچی میں ہے یہ نہیں ہے اسلام آباد اور زرداری صاحب کو خوش تو میرے خالے کہ شاید خوشی ان کی زندگی میں شاید کمی ہے تکلیفیں زیادہ ہیں لیکن پچھلے تین دنوں کی باتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم اپنے اپنے دار اختیار میں رہتے رہے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے جو شاید آپ مجھے صرف پہلے یہ پتہ آ دیں کہ آپ لوگوں نے آپ نے بلخصوص میں باقی لوگوں کی کیا بات کروں آپ نے کون پیسے کھائی پاکستان کے میرے خال ہے کہ یہ فیصلہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے یہ تو عدالتیں کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ آپ نے نیب کو کدھر پیسے دیا تھے چھٹنے کے لیے دیکھیں اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جاؤں تو اس زمانے میں جو کچھ چیزیں ہوئیں جو کچھ مقدمات بنیں جو کچھ اشیوز سامنے آئے جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں جس طرح سے سیف ہاؤزز میں رکھا گیا جس طرح سے نیب میں بلا کے زبردستی بیانات لیے گئے وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ آپ سے نجائز پیسے لیے تھے اس کے اوپر اس کے اوپر بالکل ایک آپ نے 4.9 ملین کی پیمنٹ کی وہ بھی نجائز تھی اس کے اوپر آپ نے اپنی گھڑیاں دی آپ نے اپنے زیور بیچے جن کو بیٹا گیا میں نے نہیں بیچے نیب نے بیچتی اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ نیب میں بلا کے زبردستی بہت سارے سیگنٹرز کرائے گا لیکن آپ نے اپنے افشور اکاؤنٹ تو ایڈمیٹ کی ہے نا وہاں پر میڈ لینڈ بغیرہ میں بھی آپ نے یوکے میں بھی آپ کے سیونگ سیٹیفیکٹ جو آپ نے دیا میں ان کی مالیت بتاؤں آپ کو نہیں نہیں میں آپ کو خود بتاتی ہوں اس کے مالیت سیونگ سیٹیفیکٹ کی ہے یہاں پر یہ سب کچھ لانے کے لیے میں آپ کو خود بتاتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ اور میں رویہ میں بڑا ہے کہ وہ جو پیسہ تھا وہ یہاں پر سیونگ سیٹیفیکٹ میں تھا پاکستان میں تھا میرے اور میرے والدہ کے نام پر تھا کسی اور کے نام پر نہیں تھا 185.8 ملین روپیز کے آپ نے صرف سیونگ سرٹیفیکٹ دیئے میرے وہ سیونگ سیٹیفیکٹ نہیں تھے وہ کون ستا تھے وہ بیرو سیٹیفیکٹ وہ بیرو سیٹیفیکٹ اور میں نے اس کیوں کو بھی نہیں بتا آپ بہتے ہیں پیسوں کے بھی کئی رنگ ہیں یعنی کھاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اور ان کے رنگ بھی الگ لوگ ہوتے ہیں کوئی یہ تو وہ واجبہ ہے اس دومے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لکوان لیکن لیٹنی کریکٹی ہوئے ہیار یہ گھڑی کونسی آپ کی ابھی یہ رولیکس ہے کیونکہ وہ تو آپ کی کوئی نوزار پاؤنڈ کی تھی گھڑی جو نیپ نے گھڑی تھی وہ کونسی تھی وہ یہی گھڑی تھی یہ آپ نے واپس خود خریدی ہے یہ میں نے واپس خود خریدی ہے نیپ سے یہ آکشن ہو گئی تھی اور یہ جس جولر کے پاس گئی تھی جس نے خریدی تھی اس کو حضم ہی نہیں ہوگی یہ گھڑی بڑی محبتوں سے میرے والد صاحب نے مجھے دی تھی کسی کو حضم نہیں ہوتی ہر باپ محبتوں سے دیتا ہے میں بھی بڑی محبت سے اپنی اولاد کو دیتا ہوں لیکن میں نے کبھی کھایا تو نہیں اس ملکہ اپنی اولاد کو دینے کے لیے آپ کے والد نے تو پانچ سال جیل بھوکتی نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایٹیئرز اور اس میں یہ واقعی جو اس پروسس سے گزرتا ہے جو جیل کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھ کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کو دوسرے نظر آئی آٹھ سال جیل ملکہ پیسہ کھا لیا یہ تو دیکھیں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی بھی یہ کیس جو ہے اس میں بڑی ہوئی وہی آٹھ سال پرانا دس سال پرانا کیس تھا اب تو عدلیہ آزاد ہے عدالتیں آزاد ہیں اینارو ختم ہو چکا ہے وہی کیس تھا جس میں دھائی سال مزید میرے والد صاحب نے جیل کاٹی بیل نہیں ہوتی تھی اس میں آج وہی کیس چلا اور اس کیس میں وہ بڑی ہوئے اس لیے کہ جب وہ کیس انسٹیٹوٹ کیا گیا تھا تو جب میرے والد صاحب بنے تھے چیئرمن ڈیسمبر میں وہ کیس جو تھا جو چیئرمن اس وقت تھا اس نے نومبر میں اس کو سائن کیا تھا وہ چیئرمن تھے سجاد حسین صاحب وہ مر گئے لیکن وہ کیس بنا دیا گیا اب سننے والا کوئی نہیں تھا اور دھائی سال انہوں نے مزید جیل کاٹی اس کا خامیازہ کون دے گا آپ نے فلی بارگین کیوں دیتی تھے میرے والد صاحب نے کی تھی آپ نے کیوں دیتی فلی بارگین اپنے نام سے اگر آپ اتنی معصوم تھی اور بے گناہ تھی تو اس لیے کہ پیسہ میرے نام پر کیونکہ نہ آپ معصوم ہیں نہ آپ بے گناہ ہیں اس کا فیصل آپ کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے فلی بارگین دیتی نا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ایک بات یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے والد کی کہنے پر دی نہیں آپ نے کہا نہیں کہ میرے والد نے کہا کے دے دو میں اگر آپ مجھے جواب دے دے تو میں دوں نا دیکھیں وہ جو کیس تھا 4.95 ملین کا اس میں یہ کہا کہ وہ سیونگ سیٹفیکٹس جو تھے وہ میرے والدہ کے نام پر تھے ٹھیک ہے کیوں بکوز وہ جائز پیسہ تھا نہیں کیوں کیوں تھے سیونگ سیٹفیکٹس کیوں ہوتے ہیں آپ کے نام پر کہاں سے آئے تھے وہ آپ نے والد کی تنخواہ کیا تھی اس وقت میرے والد کی تنخواہ تو پتہ نہیں کیا تھی اس وقت میں بہت چھوٹی تھی لیکن میرے والد صاحب کے والد صاحب بھی وزیر تھے میری والدہ کے والد صاحب بھی وزیر میں یہ سوال کر رہا ہوں میں پتہ کیا کروں آپ میرے سامنے بیٹھیں ہیں اس لیے میں یہ سوال آپ کے والد کے مطلب کروں فیکٹ آتا میٹر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگرد جتنے سرکاری لوگ ہیں وہ کھا رہے ہیں پیسہ اور لوٹ رہے ہیں اس مل کو اور میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں سپیسیفک یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ہی کر رہے ہیں obviously there are good people and there are not so good people but جب آپ plea bargain دے رہتی ہیں تو then you put a question mark yes I think پہلے جو نے آپ کا لوگ آئے تھا اس میں یہ تھا کہ جو plea bargain کر دیتا ہے وہ acquit ہو جاتا ہے honorably پھر اس کو change کر دیا گیا کہ نہیں اب جب آپ plea bargain کریں گے تو پھر آپ honorably quit نہیں ہوں گے یہ تو اینارو میں آپ نہیں پھس گئی نہیں میں نہیں پھسی تھی اب بچ گئی میں ہے آپ اینارو کے علاوہ ہیں میں اینارو کے علاوہ ہیں میں اینارو کی زیادہ بھی کیونکہ آپ نے نیب سے ڈیڑی کر لی تھی نہیں نیب نے زبردستی وہ لیے تھے اس کی آج بھی gun point پہ لی ہے بالکل gun point پہ لی ہے کس نے gun رکھی تھی آپ بالکل gun point ایک برگیڈی نے رکھی تھی کہ آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ یہ plea bargain کر دو ابھی آپ کو برگیڈیر آ گیا بیٹ میں سے تین منٹ کے اندر آپ نے اپنی statement بدل دی گیا پوری بات آپ سننی رہے نا پوری بات آپ سننی رہے نا اگر آپ پوری بات سنیں تو میں اس کا جواب دیکھوں میں excited اتنا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں زندگی میں پہلی بار بیٹھا ہوں میں بڑی excited تو میں بول بول زندگی میں پہلی بار بیٹھا ہوں وہ پیسہ ہمارا تھا ہمارے نام پہ تھا آج سے نہیں تھا 1981 سے تھا اور وہ ملٹپلائی ہوتے ہوئے ہوتا گیا اس کے بعد سٹاک ایکچینج کا کار تھا وہ میرے والد صاحب نے بھیجا یہ ایک documentary evidence ہے یہ ہائی کورٹ میں بھی ہے اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ نے مجھ سے چیزوں میں سکتا کرنا تو میں بھی کچھ documents لئے آگے تو آپ سے میں زرداری صاحب کے مطلب نہیں پوچھو اس کے بعد وہ تو آپ بتائیں گی نہیں نہیں آپ نے مجھے کہا تھا مجھ سے سندھ گورنمنٹ کے بارے میں سندھ گورنمنٹ پہ آ رہو نے یہ دیکھیں میرے پاس کتنا ہے پہلے میں نے کہا میں ہاتھ کی credentials اسٹیبلش کر دوں آپ کے کرتوٹ تو یہ میرے پاس پورا وائیڈ پیپر بنا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کا دیکھیں اس کا میں جواب دے دوں اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر ان پیپرز پر سگنچر میں میری والدہ نہیں کرتے تو وہ officially transfer نہیں ہوتا نیپ کو سٹیٹ کو اور یہ بات بلقیقت ہے کہ برگیڈر آریف راجہ نے مجھے بلا کے نیپ کے دفتر سندھ میں بٹھا کے سامنے گن پوائنٹ کے اوپر یہ سگنچر میں نہیں مانتا آپ نہ مانیں میں تو نام نہیں کوئی نیپل آپ کو گن نہیں دکھا سکتا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ بچوں والی بات ہے بالکل امین شرمیلا we are not living in a Alice in Borderland let's not relive that thing اپنا کوئی mad hatter ہے وہ یہ ہے آپ پتہ ہے کیا مبشر بات یہ ہے نا کہ unfortunately کہ جو لوگ بدنام ہو جاتے نا ان کی تو کوئی بات کبھی کوئی مانتا ہی نہیں ہے آپ کا میڈلینگو بھی ایک آکاونٹ تھا آپ کا بارکلیز بینک میں بھی ایک آکاونٹ تھا دونوں باہر تھے یہ دونوں آپ نے بھی ہے آپ کے آفشور ایک اور ایک آکاونٹ تھا آپ نے اس کا بھی مانا یہ سارے کہاں سے کھول ایک سکین ایک سکین میرا آکاونٹ آپ مجھے جواب دینے دینا ایک بارکلیز میں آکاونٹ تھا اس میں تس ہزار پاؤنٹ تھے تین تھاؤزن پاؤنٹ تین تھاؤزن پاؤنٹ گیارہ ہزار دو سو پاؤنٹ اس میں اس میں سے آٹھ سو رہ گئے تھے نیک سکین چل لیں وہ آئے کیسے گیارہ ہزار میرے پیسے تھے کیسے آئے تھے کیسے گیارہ ہزار آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی غریب خاندان سے بلاؤں آپ ابھی ابھی آپ ضرور کماری ہیں لیکن اس وقت نہیں کماری ابھی میں اپنی جیف سے خرچہ کر رہی ہوں ابھی میں نہیں کماری ہوں ابھی تو کھا رہی ہے اور میں کمانے کے لئے کھانے کے لئے نہیں آئی ہوں بہت الزمات لگ گئے میں اگر یہاں پر آئی ہوں تو کچھ عزت کمانے کے لئے آئی ہوں میری کوشش یہی ہے اگر آپ میرا پچھلے دیر سار کر رہے اور اٹھا کے دیکھ لیں موسیقی